کہ نو مئی کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا اس کی ہر کسی نے مضمت کی اس کی ہر زی شعور پاکستانی نے مضمت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی کو جو واقعات پیش آئے وہ انتہائی افسوسناک دل خراش اور اندوحناک واقعات ہیں اور ان واقعات کی جتنی بھی مضمت کی جائے جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس دن شہداء کی زیادگاروں کو نشانہ بنایا گیا قومی املاق کو نظر آتش کیا گیا فوجی تنصیبات پر حملے کیا گیا گور کمنڈر ہاؤس جو جناہ ہاؤس ہے تاریخی جگہ ہے اس پر چڑھائی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے جو واقعات ہیں وہ قابل مضمت کے ساتھ ساتھ نہ قابل قبول بھی ہیں اور جو لوگ ان واقعات میں ملاوث ہیں ان کو قرار واقع صدا ملنا وقت کا تقادہ ہے ذاتی طور پر میرے لیے یہ سانحہ مزید تکلیفتیں اس لیے بھی ہیں کہ میرا خاندان میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس کی چار نسلوں نے چار نسلوں نے اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی دفاع کے لیے پکھتی ہیں میرے دادا شہید ہوئے میرے چچا آخری وقت تک عزیز بھٹی شہید نشانہ حیدر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے جب انہوں نے لڑز رہے تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا میرے بھائی سیاچین کے برس پوش پھاڑوں سے لے کر تھر کے سہراؤں تک اس وطن کے لیے گڑھتے رہے اور آج ہمارے بچے بھی یہ گربانیاں دے رہے اس کے ساتھ ساتھ میرا تعلق اس خطہ زمین سے ہے پوٹوار کی جس کو گجر خان کہتے ہیں میں گجر خان کی مٹی کا باسی ہوں گجر خان نے پہلا نشانہ حیدر دیا تھا اس ملک کو اور آپ آج بھی جائیں ہر دوسرے گھر میں آپ کو کوئی شہید یا کسی غازی کا وارث ملے تھا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان وہ جو چیلنجز درپیش ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے لیے ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے پاکستان جس خطے میں واقع ہے پاکستان کے جو پڑوسی ہیں پاکستان کی جو جگرافیائی حصیت ہے جو اہمیت ہے بینلک اقوامی تناظر میں اور اس کے ساتھ ساتھ نامسائد حالات معاشی تنگی اس کے باوجود اس کے باوجود پاکستان پاکستان نے ملکی سالمیت کے لیے نہ صرف ہر قسم کی قربانی دی بلکہ اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں سے ملکی سالمیت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی بالا کوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ دشمن سمجھتا تھا کہ اس کی یقینی فتح ہے مگر سلام ہے پاکستان کی افواج کو کہ انہوں نے جس دندان شکن جواب کے ساتھ ان کو رخصت کیا پوری دنیا نے اس کی تذیر آئی تہشت گردی کے خلاف جنگ بڑی بڑی قومیں کامیابی سے نہیں لڑ سکیں مگر جو کامیابیاں پاکستان اور پاکستان کی فوج نہ حاصل کی وہ بے مثال ہیں فوج کی مضبوطی جہاں ایک طرف اس کی پیشاورانہ صلاحیتیں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم انصر فوج اور عوام کے درمیان رشتہ ہے وہ رشتہ جو محبت اور اعتماد کا رشتہ ہو کوئی بھی ایسا قدم کوئی بھی ایسا بیانیاں جو اس رشتے کو کمزور کرے وہ در حقیقت پاکستان کو کمزور کرنے کے متراتف ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈان لیکس ہوئے میمو گیٹ ہوئے غیر ذمہ دارانہ بیانات آتے رہے وہ سب قابل مضمت تھے مگر جو نو مئی کو ہوا وہ نا قابل قبول واقع ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغاں نہیں کیا جا سکتا آج آج ملک کو مشکل ترین چیلنجز درپیش ہیں ملکی سالمیت کے حوالے سے استحقام کے حوالے سے عوام کی جو مجبوریاں عوام کی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ حالات اس بات کا متقاضی ہیں کہ سیاسی قیادت اس بے یقینی اور افرہ تفریق کے محول کو ختم کرتے ہوئے جمہوری پروسس کو آگے بڑھائے آئین کی بالہ دستی قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور عوام کے مفادات کا تحفظ کریں اطاروں کو مضبوط کریں تب ہی ملکی سالمیت اور مضبوطی کا خواب پورا ہو سکتا ہے میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں یہ بیلڈنگ اس میں سینٹ آف پاکستان ہے ایوانِ بالا ہاؤس آف فیڈریشن جو وفاق کی علامت ہے میں آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ برتبار ماملہ فہمی کے ساتھ سیاسی تدبر کے ساتھ ملک کو ان چیلنجز ان درپیش حالات سے آگے نکالا جائیں میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر سینٹ آف پاکستان یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ میں اپنا بھرپور ان مشکل حالات میں بھی جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے تو ان مشکل حالات میں بھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں میں اپنا پارلیمانی کردار ادا کروں پاکستان کے عوام کے لیے اس وطن عزیز کے لیے اس ملک کے لیے اداروں کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ میرے جو ساتھی سینٹرز ہیں مجھے پہلے کی طرح وہ بھی زیادہ لگن جوش کے ساتھ بڑے مقاسد کے لیے بڑے مقاسد کے لیے وہ بھی مجھے اپنی معاملات فراہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگار ہو اور آخر میں میں ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر نو مئی کے واقعات کی پر زور ضمت کرتا ہوں میں شہداء اور خالیوں کی فیملی ان کے ساتھ اظہارِ یفجیتی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ بھی پہلا اور آخری واقعہ ہو پاکستان کی تاریخ شہداء صاحب یہ بتائیے جا کے جو انسیڈنٹ ہوئے نو مئی کو اس کی عمران خان صاحب نے تو بہت زیر لگائی جو بعد میں بھی انہوں نے کئی روز بعد ایک زمینی سے اس کی مضمت کی ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات کا اطراف کرتے ہیں جس طرح کے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ یہ حملے ایک منظم سازج تھے اور پلینڈ کے تحت کیے گئے اور کیا اگر عمران خان کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے تو آپ بتاور آپ پوزیشن لیڈر اس کو سپورٹ کریں گے دیکھیں یہ اتنا سنجیدہ اتنا اہم واقعہ ہے سانعہ ہے کہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مفروضوں پر بات نہیں کرنی چاہیے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور جتنا بڑا یہ واقعہ ہے اسی سنجیدکی کے ساتھ اس کی تحقیقات اور جو لوگ اس میں ملاوث ہیں جو بھی لوگ اس میں ملاوث ہیں ان کے اخلاص خروائی سب بتائیں کہ آپ بھی ہے لیکن جب آئین توڑا جا رہا تھا جنرلوں کو میرد گفر میر خادق کہا جا رہا تھا بتصوبہ بندی کی جا رہی جی ایک تو آپ اس وقت خاموش تھے دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا اس ٹھوڑ رہے ہیں آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے اوپوزیشن لیڈر اور ایسے اوپوزیشن لیڈر میں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہوں تب ہی میں اوپوزیشن اور میں پی ٹی آئی کے سینیٹر ریشیب ہوں کہ جب میں پی ٹی آئی سب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاقرات بنے چاہیے ہیں آپ اوپوزیشن لیڈر ہیں سینیٹر میں ریپرزیٹ کر رہے ہیں پارٹی کو کیا اس سوال سب خان صاحب کی آپ سے کوئی بات ہوئی ہے کوئی مذاقرات ابھی آگے کونٹیلیو ہوگے کوئی ٹاسک ملا ہے آپ کو مذاقرات کا کام ہی معاملہ فیملی ہوتا ہے اور بات چیت سے مشکل سے مشکل حالات میں آگے بڑھنے کی راہ نکالنا یہی سیاست ہے آپ آپ اپنے ایجنڈے بنا رہے ہیں جو سنجیدہ معاملات ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی سنجیدگی سنجیدگی